سہری کے وقت وقت ختم ہو جائے روزہ کا وقت شروع ہو جائے پھر بھی کوئی خاتہ پیتا رہے تو وہاں بھی دیکھئے آدمی ہوش میں ہے بھولا نہیں ہے سو نہیں رہا لیکن انجانے میں کھا رہا ہے اس کا نہیں پتا وقت کا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چنانچہ صاحب بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ کلو وشربو کہ تم کھاؤ پیو رات میں یہاں تک کی کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمائے ہو جائے تو ایک صحابی کیا کرتے تھے اپنے تکیہ کی نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا رکھتے تھے اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب اتنا اجالہ ہو جائے کہ میں پتہ لگا لوں کہ کون کالا ہے کون سفید تب تک میں کھاتا رہوں گا وہ کھاتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ سے نے فرمایا کہ یہ نہیں مراد ہے کالے دھاگے سے کہ ریل میں تم کوئی دھاگا رکھ لو اس کو دیکھتے رہو بلکہ کالے دھاگے سے رات مراد ہے اور سفید دھاگے سے دن م تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائے سی بخاری کرواہ تھے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کیا تھا یعنی روزہ شروع ہو چکا تھا پھر بھی وہ کھاتے پیتے رہتے تھے دھاگوں سے دھوکہ کھا کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بیچ تم نے جتنے روزے رکھے ہیں سب تمہارے ختم ہو گئے تم ان کی قضاء کرو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں پر قضاء کا حکم نہیں لگایا جسے پتا چلتا ہے کہ وہ روزے مانے جائیں گے کیونکہ انجانے میں ایسا کیا ہے تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ اگر انجانے میں کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسا کی اس حدیث سے یہ اصولی بات سامنے آتی ہے